مزفر پور زلے کے سکرہ تھانا پولیس کو شراب تسکری کے خلاف ابھیان میں ایک بار پھر بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے جہاں پولیس نے چھاپیماری کر الگ الگ جگہوں سے قریب 18 کارٹن شراب برامت کیا ہے موقع سے پولیس نے تین شراب تسکری کو بھی گرفتار کیا ہے معاملی کی جانکاری دیتے ہوئے سکرہ تھانا پربھاری رامنات پرساد نے بتایا کہ گپتہ سوچنا کے آدھار پر یہ کاروائی کی گئی جس میں پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے موقع سے پولیس نے تین شراب تسکری چل رہے ہیں اس کے آدھار پر سوچنا جیسے جیسے ملتی ہوئے سے ہم نے چھاپیماری کر رہے تھے چھاپیماری کر رہے میں کل صبح سے ہی ایک ٹیپو کی برامت کی گئی کی گئی جس میں نو کارٹن کے دارو چھپا کر رکھا ہوا تھا پھر آگے کے نیسان دہی پر ڈولی بیار سے بھی ہم لوگ ریسٹنگ کیے جس میں تو کارٹن تھا اس کے آگے ہم سرماسپر گئے تھے سرماسپر سے بھی یہ کارٹن برامت ہوا تھا اس کوٹی ایک برامت کی گئی تو اس طرح ہم لوگ ساگرہ تھاناں تکا دی بھی جواب پر کل جو چھپا مدوبنی زلے کے ہر لاکی تھاناکشویتر کے پپرون گاؤں میں رنگ لگانے سے منع کرنے پر گاؤں کے دبنگوں نے گربہبتی مہیلہ کے ساتھ عبد روی وہار کرتے ہوئے اسے گمبھی روپ سے گھائل کر دیا وہی دبنگوں نے مہیلہ کے بیچ بچاؤں میں اترے لوگوں کو بھی ہتیار سے وار کر سر پھوڑ دیا اس معاملے کو لیکر پیڈیتا نے گاؤں کے ہی چودہ لوگوں کے خلاف تھانا میں آویدن دیا ہے جہاں پولیس نے پیڈیتا کو اپرادھیوں کی جلد گرفتاری کا اشواسن دیتے ہوئے معاملے میں کاروائی شروع کر دی ہے جمعوی زلے کے جھا جا میں سڑک در گھٹنا میں بائک سوار ایک یوک کی موت ہو گئی جبکہ دو لوگ بری طرح سے گھائل ہو گئے گھٹنا کے سمبند میں بتایا جا رہا ہے کہ تینوں یوک بائک پر سوار ہو کر سٹیشن جا رہے تھے تب یہ حادثہ ہو گیا پولیس نے شاپ کو قبضے میں لے کر پوسٹ ماتم کے لیے بھیج دیا ہے وہیں اس گھٹنا کے بعد مرتک کے گھر ماتم پسرا ہوا ہے مدوبانی زلے کی بینی پٹی دھانک شویتر میں خون کی ہولی کھیلی گئی ہے تازہ معاملہ محمد پر گاؤں کا ہے جہاں پرانی رنجش کے ورچسو میں ہوئی اندہ دن گولی باری میں دو ویکتی کی گھٹنا ستھل پر ہی موت ہو گئی جبکہ چار لوگ بری طرح گھائل ہو گئے جنہیں پولیس کی مدد سے آنان فانان میں ہسپتہ لائے گیا وہیں اس گھٹنا کے بعد اس علاقے میں سنسن ہی مجھ گئی ہے آپ کو بتا دے کہ پولیس نے گھٹنا ستھل سے ایک خوکھا دو موٹر سائیکل اور ایک موبائل برامت کیا ہے وہیں گھٹنا میں سنلپت اپرادیوں کو پکڑنے کے لیے چھاپی ماری کی جا رہی ہے پولیس کے مطابق اپرادیوں کو جلد سے جلد سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا جائے گا چھپرا کے ہرپور چھتوہ ٹولی میں ہولی کی دیر رات دو پکشوں کے بھی جم کر مارکویٹ ہوئی جسے سلجھانے گئے پیتالیس ورشیے ٹیمپو چالک کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی اس مارپیٹ میں کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں جنہیں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے وہیں گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی موگے پر پہنچے پولیس نے مارپیٹ میں شامل تین لوگوں کو گرفتار کر شو کو اپنے قبضے میں لے لیا پٹنا زلا کے بارڈ میں ایک پریوار کی خوشیہ اس وقت ماتم میں بدل گئی جب ڈیڑھ ورشیے بچی کی موت پانی کے ٹب میں ڈوب کر ہو گئی گھٹنا بکتیارپور کی ہے جہاں پورا پریوار ہولی کی خوشیہ منانے میں جھٹا تھا اور اسی بیچ ڈیڑھ ورشیے آروشی کھیلتے کھیلتے پانی کے ٹب میں جا گری کافی دیر بعد پریجنوں کو اس کا پتہ چلا لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی ہولی کا تیوہار سب ہی کے لیے خوشیہ لے کر آتا ہے لیکن کبھی کبھی کچھ لوگوں کی حرکتوں کے کارن یہ خوشیہ تناؤں میں بدل جاتی ہے مدوبانی کے ہر علاقے میں کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے یہاں کے دیگھیا گاؤں میں شراب کے نشے میں کچھ لوگوں نے ایک پریوار کو جبرن رنگ لگانے کی کوشش کی جب اس کا ویرود کیا گیا تو انہوں نے مار پیٹ کر دی اس دوران چار لوگ گمبھی روپ سے زخمی ہوئے جن علاج کے لیے پراتمی کی سواستہ کیندر لائے گیا گھٹنا کے سوشنم دیے جانے کے بعد پہنچے پولیس نے آروپیوں کے گھر چھاپے ماری کی جس میں نیپالی شراب برامت کی گئی ہے گھٹنا ہوا ہے وہ لوگ دارو بیچ رہا تھا ہم اس کو روکنے گئے میرا بھائیہ گیا روکنے تو اس کو مار آدم کھانا کھا رہے تھے جیے ہم لوگ چھوڑانے گئے تو سب مل کر کے ہم کو مارا ہے کون سرج دیو کمار مہادیب مہادیب کمار سرائکلا کھرساوہ کے ایس پی محمد عرشری ہارڈکور نقسلی مہاراج پرمانک کے گاؤ دارودہ پہنچے جہاں نقسلی کے پریجنوں سے مل کر انہوں نے اس کے ماتا پتہ کو مٹھائی اور نائے کپڑے دیتے ہوئے ہولی کے شبکام نائے دی اس دوران ایس پی نے ان سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو مکھے دارہ میں لوٹنے کے اپیل کریں انہوں نے کہا کہ مہاراج پرمانک کو ایک بہتر بھوشے کے لیے سرینڈر کر دینا چاہیے